بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلی کا واصحابی کا یا رحمت اللہ العالمین وقت بدل دیا انداز بدل دیئے حالات بدل دیئے میچ بدل دیا جذبات بدل دیئے اتنا سنسنی خیز میچ لاہور کلندر کے سپورٹرز ایک لمحہ افسوس اور دوسرا لمحہ پرجوش جذبات میں ہی میچ دیکھتے رہے لیکن آخر کار پہلی مرتبہ انتہائی سنسنی خیز لمحات کے بعد لاہور کلندر اسلام آباد یونائٹڈ کو ہرا کر پی ایسل سیون کے فائنل میں پہنچ گیا پی ایسل کے میچز تو سب نے دیکھے ہیں کراچی کے بعد لاہور میں جب سے منقض ہوا ہے تو لاہوریوں نے پھٹے چک کے میچ دیکھے ہیں کذافی سٹیڈیم کا ہاؤس فل ہی رہا ہے لاہور کلندر میچ جیتے نہ جیتے لیکن ہر میچ میں لاہور کے بندوں نے پی ایسل جیت لیا ہے پی ایسل کے دوران شائع کین کیسے سٹیڈیم آتے رہے کذافی سٹیڈیم کے بیرونی اندرونی اور بیک کیمرہ کے مناظر آپ کے ساتھ ٹروٹر پاکستان پر شیئر کر رہے ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا رش سے بچنے کے لیے میچ سے ایک گھنٹہ قبل ہی کذافی سٹیڈیم میں پہنچنا بہتر ہے میچ دیکھنے آنے والوں کے لیے پارکنگ کا وسیع انتظام ہے جہاں لوگ اپنی اپنی گاڑیاں بورٹ سائیکلز کھڑی کر کے فری شیٹل سرویس کے ذریعے سٹیڈیم میں پہنچ سکتے ہیں سٹیڈیم کے احاطہ میں داخل ہونے کے بعد اگر تو آپ کا انکلوجر گیٹ کے سامنے ہی ہے تو آپ پیدل چل کر ہی جا سکتے ہیں ورنہ اگر دور ہے تو مختلف انکلوجر تک رسائی کے لیے الیکٹرک شیٹل سرویس بھی شائق ان کو مہیا کی گئی ہے جن میں وہ سیر سپاٹے کرتے کذافی سٹیڈیم کا گیڑا لگاتے ہیں اور پھر اپنے انکلوجر کے دروازے کے آگے پہنچ جاتے ہیں ہمارے پاس گیلری کے ٹکٹ ہیں جو اونچی اونچی بڑی شیشے والی بیلڈک سے نظر آتی ہیں ان میں سے ایک میں ہم داخل ہو رہے ہیں اندر جانے سے پہلے ایک سیلپی اور پھر آگے چلتے ہیں اندر داخل ہوتے ہی بڑی بڑی سیڈیوں سے اوپر اور پھر آگے گیلری شروع ہو جاتی ہے جہاں دونوں اطراف پاکستان کے کھلاڑیوں کی تصاویر فریم کر کے لگائی گئی ہیں جہاں پی سی بی کا ادارہ قائم ہونے سے لے کر آج تک سارے چیئرمنٹس اور پاکستان ٹیس کپتانوں کی تصاویر ایک دیوار پر لگائی گئی ہیں اوپر آنے کے بعد پتہ ہی نے چلتا کہ کدھر جانا ہے سارے دروازے ایک ہی جیسے ہیں جگہ جگہ ٹکٹ دکھانے کے بعد جب ایک دروازہ کھولا تو سامنے سٹیڈیم کی چم چماتی گراؤن نظر آ جاتی ہے وی آئی پی انکلوجرز میں اندرونی حصہ کو بڑے شیشوں سے الادہ کیا گیا ہے اور یہاں سے میچ دیکھنے کے لیے عالی میار کی نرم سیٹس بھی لگائی گئی ہیں اس پورشن میں شائقین تھنڈے یا گرم موسم کے اثرات سے محفوظ ہو کر آرام سے میچ دیکھ سکتے ہیں ویسے تو اوپر کی کرسیوں پر بیٹھ کر گراؤن کا مکمل نظارہ نظر آتا ہے لیکن پھر بھی ہر پیلر کے ساتھ ٹی وی بھی لگائے گئے ہیں جہاں آنکھوں کے سامنے ہونے والے میچ کی لائف سٹریمنگ بھی جاری رہتی ہے حال کے دونوں اطراف شیشے والے حصے سے باہر جانے کا راستہ ہے اس جگہ سے سٹیڈیم میں میچ دیکھنے کا سب سے بہترین نظارہ ملتا ہے ابھی میچ شروع ہونے میں وقت ہے اپنے اپنے ٹکٹ ہاتھوں میں تھامے ہر انکلوجر سے شائع کین سٹیڈیم میں داخل ہو رہے ہیں میچ شروع ہونے سے قبل ہی سرخ رنگ کے لباس میں ملبوس اسلام آباد یونائٹیڈ کی ٹیم پریکٹس کرنے میں مصروف ہے سٹیڈیم کے چاروں طرف اونچے اونچے تاوروں پر لگے بڑے بڑے کم کمیں گراؤنڈ کو چکا چونز روشنیوں سے مربع کر رہے ہیں اتنی تیز روشنیوں نے گراؤنڈ میں دن اور رات کا فرق ختم کر دیا ہے لائٹنگ والے ٹاور سے منسلک سپائیڈر کیمرہ پورے گراؤنڈ میں اڑتا پھرتا ہے جو لمحوں میں گراؤنڈ کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک پہنچ کر میچ کی بال ٹو بال کوریج آپ تک پہنچاتا ہے ہم جس جگہ کھڑے ہیں یہاں وہ عملہ موجود ہے جن کی وجہ سے آپ میچ لائف دیکھ سکتے ہیں یعنی ملکی و غیر ملکی کیمرہ من ایڈٹ کرنے والے پر دیگر عملہ اپنے اپنے کاموں میں مشروف نظر آتا ہے میچ سے متعلق مختلف چینل پر ہونے والے تفسروں کے لیے بلکل سامنے اوپن ائر میں سیٹ لگایا گیا ہے اس انکلوجر سے تفسرے کرتے انکرز کو بلکل واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے وسیع گراؤنڈ میں دور سے ہونے والی سرگرمیوں کو نزدیک سے دیکھنے کے لیے دو بڑی بڑی سکرینے بھی نصب کی گئی ہیں جن میں سے ایک پر لائف سٹیمنگ کے ساتھ سکور بورڈ بھی چل رہا ہوتا ہے اور دوسرے پر صرف لائف سٹیمنگ ہی نظر آتی ہے زوردار شور کی گونت سے پتا چلا کہ ٹاس ہوا ہے اور لاہور کلندر نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے ٹاس میچ سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہی ہو جاتا ہے اور آدھے گھنٹے تک سٹیڈیم کی خالی سیٹیں تقریباً بھر گئی میچ شروع ہوا پہلی گیند فخر زمان نے کھیل کر میچ کا آغاز کیا سارا سیزن اپنے چھکوں سے شایقین کے دلوں پر راج کرنے والے فخر زمان نے انتہائی اہم میچ میں تیسری ہی گیند پر وکٹ دے کر لاہوریوں کا دل توڑ دیا جس کے بعد دوسری وکٹ بھی جلد ہی گر گئی چار آورز میں دس سکورس پر دو وکٹ گرنے سے لاہور کلندر کے فینس مایوس نظر آئے لمحہ بلمحہ میچ کی صورتحال بدلتی رہی کبھی تیس سکور تو کبھی کم رن ریڈ چلتا رہا آخری آورز میں دیویڈ ویزے کے شاندار چھکوں کی بدولت لاہور کلندر ایک سو اٹھ سٹھ سکور بنا سکی اس انکلوجر میں وقفہ کے دوران مہمانوں کو ڈینر بھی سرک کیا جاتا ہے جتنی دیر میں میچ دوبارہ شروع ہو اتنی دیر لوگ کھانے کی میس پر میچ پر اپنے تفسریں چاری رکھتے ہیں اور پھر کھانے کے بعد دوبارہ میچ دیکھنے کے لیے سٹیڈیم میں آ جاتے ہیں اس وقت کذافی سٹیڈیم فل جیم پیک ہو چکا ہے ہر انکلوجر میں لوگوں کی بھرپور تعداد موجود ہے اور زیادہ تر لوگ لاہور کلندر کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں اس لیے جیسے ہی اسلام آباد یونائٹڈ کا کوئی آؤٹ ہوتا ہے تو سٹیڈیم فلک شگاف شور سے گونج اٹھتا ہے لوگ نعرے لگا کر اپنے جذبات کا بھرپور اظہار کرتے نظر آتے ہیں میچ کے زیادہ تر حصے میں اسلام آباد یونائٹڈ ہی ڈومینیٹ کرتی نظر آئی اس لیے لاہور کلندر کے فینس اپنی ٹیم کو ملنے والی ایک ایک ویکٹ انجوائے کرتے رہے اور آخری اوور میں میچ انتہائی سنسنی خیز مراحل میں داخل ہو گیا اور آخرکار مرد بہران ڈیویڈ بیزے نے آخری اوور میں اپنی بیٹنگ کی طرح اپنی بالنگ کا بھی جادو چلائے اور بہترین آخری اوور کروا کر اپنی ٹیم کو فتح سے ہم کنار کروا دیا اور پہلی بار لاہور کلندر کو فائنل میں پہنچا کر لاہوریوں کے دیل جیت لیے اتنے زبردست ایونٹ کے انعقاد پر تمام کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ پی سی بی سیکیورٹی ادارے اور حکومت پاکستان مبارک کی مستحق ہے جنہوں نے سات سال بعد آخرکار پی ایس ایل مکمل طور پر پاکستان میں منحقد کروا کر ہمارے گراؤنڈس کی رون کے بحال کر دی